اسلام علیکم دوستو ٹانسل کے عدود تقریبا ہر کوئی جانتا ہے اور ٹانسلز ہر انسان میں پیدائشی موجود ہوتے ہیں ٹانسلز کا کام یہ ہے کہ یہ جراسیموں کے خلاف لڑتا ہے اور جراسیموں کو ہمارے پیٹ میں داخل ہونے سے روکتے ہیں اسی طرح ٹانسلز کے اوپر یہاں ایڈینائرز نامی لمپائٹ ٹیشوز ہوتے ہیں اور یہ بھی ٹانسلز کی ہی ایک قسم ہے اور اس کا بھی یہی کام ہے کہ یہ جراسیموں کے خلاف لڑتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں ایڈینائرز کے تو ایڈینائرز سے زیادہ تر بچے متاثر ہوتے ہیں کیونکہ ایڈینائرز بچوں ہی میں ہوتا ہے اور جب کسی بچے میں یہ ایڈینائرز سائز میں بڑے ہو تو پھر ایسے بچے کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے دیکھئے اگر ٹانسلز کو آپ اپریشن سے ریمون نہیں کریں گے تو وہ سارے عمر گلے میں موجود ہوں گے لیکن ایڈینائرز ایسی ٹیشوز ہے کہ یہ بھی ٹانسلز کی طرح پیدائش ہی ہوتا ہے لیکن دس بارہ سال تک یہ خود بخود بغیر علاج کے ختم ہو جاتے ہیں زیادہ تر کیسز میں اٹھارہ سال تک بھی یہ ایڈینائرز ہو سکتے ہیں اب جیسا کہ میں نے بتایا کہ ایڈینائرز خود بخود ختم ہو جاتے ہیں بغیر علاج کے لیکن اگر بچے کو تکلیف ہو تو کون دس بارہ سال تک انتظار کر سکتا ہے اگر کسی بچے کو ایڈینائرز کی تکلیف ہو تو اس کے والدین کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ تکلیف ایڈینائرز کی وجہ سے ہے دیکھئے اگر ایڈینائرز بڑے ہو تو بچے کو یہ علامات ہو سکتے ہیں رات کو خراتے مارنا ناک بن رہنا سانس میں دشواری نیند پوری نہ ہونا یعنی ساری رات کروٹے مارنا کرم سنائی دینا یعنی کان باری ہونا کانوں میں بار بار درد آنا اور کبھی کبار اس سے اوٹائٹس میڈیا بھی ہو سکتا ہے جس سے کان کے پردے میں سوراہ ہو کر کان سے ریشہ آنا شروع ہو جاتا ہے اب اگر ایڈینائرز کے علاج کے بارے میں بات کرے تو آپ کو اس کے لئے انٹیالرجک یعنی ریجیکس گرنکو ڈائیلیٹر یعنی مائٹی کا ٹیبلٹ یا مائٹی کا ساشے اور سٹیرائیڈ نیزر ڈرابز یعنی بیٹنی سال پلین استعمال کر سکتے ہیں ان دوائیوں سے آپ کے بچے کا گزارہ ہوگا اب اگر تکلیب اتنا زیادہ ہو کہ بچے کو ان دوائیوں سے کوئی آفاکہ نہ ہو سکول ڈسٹرب رہتا ہو نیند پوری نہ ہو سنائی کم ہو تو پھر انتظار کرنے سے اچھا ہے کہ آپ اس کی اپریشن کروالے جسے ایڈینائیڈکٹومی کہتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو اگر کوئی اور سوال ہو آپ کے ذہن میں تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرنا نہ بولیں